ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا وہے بڑا دیالو تھا مصیبت کے سمیں سب کی مدد کرتا تھا اس کے اچھے سبھاو کے قارن جنگل کے سبھی جانور اس سے بہت پریم کرتے تھے ایک دن ہاتھی کو پیاس لگی وہے پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے گیا وہاں اس نے دیکھا ندی کے کنارے ایک پتھر کے نیچے ایک مگرمچ دبا ہوا ہے اور وہے مگرمچ درد سے کرا رہا ہے ہاتھی نے پوچھا مگرمچ بھائی یہ سب کیا ہوا تم اس پتھر کے نیچے کیسے دب گئے مگرمچ نے کہا کیا بتاؤں ہاتھی داتا میں بھوجن کر کے رام کر رہا تھا تب ہی پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک چٹان کا ٹکڑا آ کر مجھ پر گر گیا مگرمچ بولا ہاتھی دادا یہ چٹان کا ٹکڑا مجھ پر سے ہٹا دو میں تمہارا زندگی پر احسان بند رہوں گا مجھے بہت درد ہو رہا ہے ہاتھی کو اس مگرمچ پر دیا آ گئی لیکن وہ اس سے ڈر بھی رہا تھا کہیں یہ مجھ پر حملہ نہ کر دے ہاتھی نے پوچھا دیکھو مگرمچ بھائی میں تمہاری مدد تو کر رہا ہوں لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھ پر حملہ نہیں کرو گے مگرمچ بولا ہاتھی دادا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم پر حملہ نہیں کروں گا ہاتھی مدد کرنے کے لئے مگرمچ کے پاس گیا اور اس کا بھاری پتھر ہٹا دیا جیسے ہی پتھر ہٹا مگرمچ نے اس کا پیر اپنے جبڑے میں فسا لیا ہاتھی در سے کرا رہا تھا اور اس نے بولا مگرمچ بھائی یہ تم نے کیا کیا تم نے تو وعدہ کیا تھا پر دھوٹ مگرمچ نے ہاتھی کا پیر نہیں چھوڑا اور اسے چبانے لگا ہاتھی در سے چلا رہا تھا کچھ در بیٹھے بھالو نے ہاتھی کی آواز سنی اور وہے ہاتھی کے پاس آ گیا ہاتھی کی دردبری حالت دیکھ کر بھالو نے ہاتھی سے پوچھا ہاتھی بھائی یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ ارے بھالو بھائی اس دھوٹ مگرمچ کی میں نے سہتہ کی اور اس نے میرا ہی پاؤں اپنے موں میں لے لیا ارے بھالو بھائی مجھے اس مگرمچ سے بچاؤ بہت درد ہو رہا ہے بھالو بھولا ہاتھی بھائی کیوں مجاک کر رہے ہو اتنا بڑا مگرمچ اتنے چھوٹے سے پتھر کے نیچے نہیں آزکتا بھالو بھائی تم میری بات کا وشواس کرو میں یہاں پانی پینے آئے تھا اور یہ پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا اور میں نے اس کا پتھر ہٹا دیا بھالو بھولا مجھے اس بات کا وشواس نہیں ہے کہ اتنا بڑا پتھر مگرمچ کے اوپر پڑھاؤ اور وہ مرے نہ اگر یہ سب مجھے دوبارہ دکھاؤگے تب میں مانوں گا نہیں تو نہیں مانتا بھائی ہاتھی بھائی تم ایسا کرو مگرمچ کے اوپر دوبارہ پتھر رکھو تب میں مان جاؤگا کہ مگرمچ پتھر کے نیچے تھا اور مگرمچ بھی تیار ہو جاتا ہے ہاں مجھ پر پتھر رکھ کر دیکھ لو یہ سب جھوٹ ہے پھر مگرمچ نے ہاتھی کا پیر نہیں چھوڑا ہاتھی نے بینہ پیر چھوڑائے مگرمچ کے اوپر پتھر رکھ دیا تب مگرمچ بولا دیکھو ایسے میں پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا اور ہاتھی نے آ کر پتھر ہٹا دیا یقین آیا تمہیں تب میں نے ہاتھی سے بولا ہاتھی بھائی مجھ پر سے یہ پتھر ہٹا دو مجھے بہت درد ہو رہا ہے تب ہاتھی بھائی نے مجھ پر سے یہ پتھر ہٹا دیا تب بھالو بولا ارے ہاتھی بھائی اب رہنے دو چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں اس کو پتھر کے نیچے ہی دبے رہنے دو اور ہم یہاں سے چلتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کی ہمیں میشہ ساہتہ کرنے والے کے پرتی کے تغیر رہنا چاہیے بدھی مانی سے کسی بھی مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے